ہیں رمضان سے استفادہ کرنے میں وہ یہ تصور ہے کہ ماہ مبارک رمضان گرمی کے موسم کی طرح سردی کے موسم کی طرح آتا ہے اور اپنے اثرات ہر صورت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے جیسے گرمی ہے تو گرمی میں انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا بچنا پڑتا ہے گرمی سے لیکن گرمی کے اثرات کے لیے انسان کو کوئی تگو دو نہیں کرنا پڑتی جو کہ گرمی خود اپنے اثرات خود چھوڑتی ہے زمین پر اور اہل زمین پر زمین کے مٹی پر بھی اثرات چھوڑتی ہے زمین کے پودوں پر بھی اثرات چھوڑتی ہے حیوانات پر بھی اثرات چھوڑتی ہے جو بھی زمین میں جس حالت میں ہے اور جس شکل میں ہے اس پر گرمی اپنا اثر چھوڑتی ہے اور گرمی جب ختم ہوتی ہے تو سردی آ جاتی ہے مثلا جانواروں پر گرمی اثر ڈالتی ہے جانوار گرمی سے اثر لینے کیلئے انہیں کسی مشق کی ضرورت نہیں ہے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں ماہ رمضان بھی اس طرح سے آیا ہے چونکہ ماہ رمضان جس طرح ہم گزارتے ہیں کہ ایک موسم ہے آیا ہوا ہے اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مہینہ ہے اور یہ رحمت تو برسنی برسنی ہے ہمارے اوپر ہم جس حالت میں بھی ہوں یہ تصور ایک اپنا ٹھیک کر لیں ہم کہ ایسے نہیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے جو احتمام کیا ہے بندگان کے لیے اپنے عباد کے لیے مومنین کے لیے وہ بہت منفرد اور عالی ہے ایسا احتمام کسی اور وقت میں کسی کے لیے نہیں ہوا جیسا انسان کے لیے ایوہ الناس قرآن حدن لنناس رمضان قطبہ رسول اللہ کا ایوہ الناس اے لوگو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو مومن ہو یا نہیں ہو لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے یہ انسان ساز موسم و مہینہ آیا ہے اس کے اندر جو احکام جو قوانین جو ضابطیں مقرر کیے گئے ہیں انسان کے لیے ساری کوشش انسان نے کرنی ہے خود رمضان نے کچھ نہیں کرنا رمضان مکلف نہیں ہے انسان مکلف ہے یعنی زمداری رمضان پہ نہیں ڈالی گئی رمضان ایک زمانہ ہے ایک زمانے کا ایک قطع ہے ایک ٹکڑا ہے زمانے کا اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص احتمام کیا ہے اس زمانے میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہے یعنی یہ جو ٹائم رکھا گیا ہے یہ پیریڈ جو مقرر کیا گیا ہے اس میں سارا کام ہم نے کرنا ہے رمضان کے مہینے کو نہیں ذمہ داریاں دی گئیں کہ آپ گرگر جائیں اور ہر گر میں یہ اثر چھوڑ کر آئیں نہ رمضان کو آپ نے خود غنیمت سمجھنا ہے اور اس کو اپنے گھر لانا ہے اپنی شخصیت میں لانا ہے اپنے وجود میں لانا ہے اپنے ماحول میں لانا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے اور دامن پھرا ہوا ہے ماہ مبارک رمضان کا موسیقی موسیقی